جب سے پی لیا ایک بار جامِ مصطفیٰ سب بلاتے ہیں مجھے کہہ کر غلامِ مصطفیٰ اور رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ ذکرِ نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ ماجد خلیل ہمارے عہد کے بہت بڑے نات کو شائر جنہوں نے ایک نات لکھی میں بہک سکوں یہ مجال کیا فسی الدین نے پڑھا اور پوری دنیا میں یہ کلام مقبول ہوا جب میری حضرہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا ناتیا کلام مجھے پیش کیا جو میں نے بڑے شوق سے پڑھا کیونکہ ایک ہی نات ان کی معروف تھی لیکن جب ان کے اشار پڑے تو میں حیران رہ گیا کہ وہ کس منزل پر تھے کہ یہ نات کو عدیب رائپوری خالد محمود یہ بظاہر ناتیں لکھتے تھے لیکن میرا ایمان ہے انہیں ان سے لکھوائی جاتی تھی یہ اس بارگاہ میں مقبول تھے اب ماجد خلیل صاحب کے یہ اشار سنیے اور اس کیفیت میں دیکھئی ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی بات کہی کہ سر جھکائے جو بیٹھا تیری تحلیز پہ ہے سر جھکائے جو بیٹھا تیری تحلیز پہ ہے آج پورے کا پورا تیرا تیری تحلیز پہ ہے پورے کا پورا کہ یا رسول اللہ لوگ سامانے سفر میں تولیہ لائے تسبیل آئے موبائل چارجر کپڑے دوائیں چشمہ ضروریات زندگی کی چیزیں لائے مگر میں اپنے گناہ اپنی ندامتیں اپنی خطائیں اپنی انتجائیں اپنی آرزویں اپنے سارے نامہ اعمال آپ کے سامنے پیش ہو گیا ہوں آج پورے کا پورا تیرا تیری تحلیز پہ ہے اور ایک وہ شب تھی کہ ہونا پڑا دحلیز بدر واقعہ حجرت ایک مصرے میں ایک وہ شب تھی کہ ہونا پڑا شاعر کہتا ہے ہونا پڑا اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر یہاں کے لوگ مجھے پریشان نہ کرتے رب نے فرمایا محبوب آپ مکہ چھوڑ دیں مدینے چلے جائے تو ایک وہ شب تھی کہ ہونا پڑا دحلیز بدر اور ایک یہ دن ہے کہ دنیا تیری دحلیز پہ ہے محبوب جہاں تیرے قدم ہوں گے میں وہیں رونکیں اور میلے لگا دوں گا ایک یہ دن ہے کہ دنیا تیری دحلیز پہ ہے اور اس کا اندازہ صرف تجھے اور تیرے اللہ کو ہے وہ جو غلام کا رتبہ تیری دحلیز پہ ہے وہ جو غلام کا رتبہ تیری دحلیز پہ ہے اور آخری شیر اور مارفت والوں کا شیر کہ کس منزل پہ حاضری ہوتی ہے کہ جب بھی حضوری کی طلب میں تڑپا ہے ماجد حاضری نہیں جب بھی حضوری کی طلب میں تڑپا ہے ماجد دیکھنے والوں نے دیکھا تیری دحلیز پہ ہے دیکھنے والوں نے جب بھی حضوری کی طلب میں تڑپا ہے ماجد دیکھنے والوں نے دیکھا تیری دحلیز پہ ہے دیکھنے والوں نے دیکھا تیری دحلیز پہ ہے اور جب ماجد خلیل گئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی عمرے پہ جاتا ہے اس کے پاس ایک دعاوں کا ٹوکرہ ہوتا ہے میری اولاد کے لیے میرے کاروبار کے لیے میری صحت کے لیے میری حاضری کے لیے ہر شخص دعائیں کرتا ہے تو ماجد خلیل نے ان دعاوں کو کس طرح سمیٹا کہ سو باتوں کی ایک یہی بات مانگ لائے سو باتوں کی ایک یہی بات مانگ لائے سب کے لیے ہم ازن ملاقات مانگ لائے سب کے لیے ہم ازن ملاقات مانگ لائے اور ماجد یہ احترام عطا تھا کہ ان سے ہم ماجد یہ احترام عطا تھا کہ ان سے ہم خود جا کے اپنے حصے کی خیرات مانگ لائے ماجد یہ احترام عطا تھا ماجد یہ احترام عطا تھا کہ ان سے ہم خود جا کے اپنے حصے کی خیرات مانگ لائے سو باتوں کی ایک یہی بات مانگ لائے لائے سو باتوں کی یہ یہی بات مانگ لائے سب کے لیے ہم اذن ملاقات مانگ لائے ہمارے حفیظ صاحب کی ترطیب کے مطابق اب میں جس سنہ خان کو بارگاہ رسالت میں گلہا عقیدت پیش کرنے کی دعوت دے رہا ہوں محترم صاحبزادہ عطیقر رحمان صاحب سے ملتمیس ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں تھوڑی دیر میں بین الاقوامی شہرت کی حافظہ صنہ خان اور اس علاقے کی پہچان زہے ولی اشرفی بھی انشاء اللہ تعالی محفل مبارکہ میں جلوہ گر ہونے والے ہیں وہ بھی اپنی عقیدتیں اور جہاں زیر صاحب بھی تشریف فرمایا ہے انشاء اللہ یہ بھی بلہائی عقیدت کا سعادت حاصل کریں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ الْعَالِ کہ میں لب کشا نہیں ہوں اور میں ہی بھی التجا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور میں ہی بھی التجا ہوں میں محفلِ حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور کوئی تو آنکھ والا گزرے گا کس جگہ سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس جگہ سے تیبا کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں تیبا کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں یہ روشنی سے کیا ہے خوشبو کہاں سے آنکھ آئی یہ روشنی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تکا گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روزے تکا گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روزے تکا گیا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور بکھرا ہوا ہوں کب سے اب تو سمیٹ لیجے بکھرا ہوا ہوں کب سے اب تو سمیٹ لیجے اپنا میں کسے غم اپنا میں کسے غم آقا سے کہہ رہا ہوں اپنا میں کسے غم آقا سے کہہ رہا ہوں میں لب کشا ہوں اور اکبال اب بھی مجھے کو محسوس ہو رہا ہے محسوس ہو رہا ہے محسوس ہو رہا ہے روزے کے سامنے ہوں اور نات پڑ رہا ہوں روزے کے سامنے ہوں اور نات پڑ رہا ہوں میں لب کشا ہی ہوں اور محسوس ہو رہا ہوں میں محفلِ حرم کے آداب جانتا ہوں محسوس ہو رہا ہے